ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر فور کو دیکھیں گے اینیمل لائک پروٹس کی سیریز کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اب اس اینیمل لائک پروٹس کے مختلف گروپس کو ہم نے سٹیڈی کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے زو فلیجیلیٹس کو دیکھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے سارکوڈینہ کو دیکھا جس میں ہم اگزمپل کے طور پر امیبا کو دیکھا تھا آج اس ویڈیو میں ہم پوری فورا امینی فیرہ کو دیکھیں گے اور فورا امینی فیرہ اس کی سب سے پہلے ہم سیلولر آرگنیزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں سیلولر آرگنیزیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ سارے کے سارے یونی سیلولر ہوتے ہیں اس کو اگر ہم کمپیر کریں پچھلی ویڈیو سارکوڈینہ کے اگزمپل کے طور پر جو ہم نے لیا تھا امیبا وہ بھی یونی سیلولر تھے سافت تھے اور شیپ لیس تھے یہ بھی یہاں پر جو ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں اس کے بعد بات کریں ہیبیٹیٹ کی ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو اس گروپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ موسلی میرین ہوتے ہیں تو موسلی یہاں پر ہمارے پر باز آتی ہے کہ موسلی میرین ہوتے ہیں اب تو یہ ہمارے پر اس کی بات ہو گئی بات ہیبیٹیٹ کی اس کے بعد بات کریں سیل فورمیشن کی سیل فارمیشن کی بات کریں تو موسٹ آف دی جو فورا مہنی فیرہ ہوتے ہیں وہ ریزمبلز کرتے ہیں ٹائنی سنیلز سے اب یہاں پر اگر آپ نیچے ڈائیگرامز پر شو کریں تو یہ جو ان کا سٹیکچر ہے یہ سنیلز ہی طرح سے ہوتا ہے تو ان سے یہ ریزمبلز رکھتے ہیں تو یہ اپنی باڈی کے ایت گیت ایک شیل نوما سٹیکچر بناتے ہیں جو کہ کلشیم کاربونیٹ کا بناتا ہے تو یہ اپنی باڈی کے گیت شیلز بناتے ہیں جو کہ کلشیم کاربونیٹ سے بنتے ہیں کلشیم کاربونیٹ اس کے بعد بات کریں سائٹو پلازمک ایکسٹینشن کی ان کی باڈی کے اوپر کیونکہ شیل ہوتے ہیں تو وہ ان شیلز کے اوپر میکروسکوپک سپورز ہوتے ہیں جس کے ترہو سائٹو پلازمک پروڈیکشنز ہوتی ہیں جو کہ سوڈو پوڈیا ہوتے ہیں اب اسی چیز کو ہم پچھلی ویڈیو کے امیبا کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے امیبا میں دیکھا تھا کہ ان کی باڈی کے اندر بھی ایک سائٹو پلازمک پروڈیکشن تھی جو ان کی لوکومرشن میں اور فود کپٹرنگ میں مدد دیتی تھی ان کو ہم نے نام دوہا پر دیا تھا سوڈو پوڈیا سوڈو پوڈیا کا نام اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ فالس فیڈ تھی کوئی پراپر سٹریکچر نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو سوڈو پوڈیا کہا تھا یہاں پر بھی جو ان کی شیلز ہوتے ہیں ان شیلز کے اندر میکروسکوپک سپور ہوتے ہیں جن کے دروہ وہ سائٹو پلازمک پروڈیکشن آرائز کرتی ہیں اور یہاں پر بھی ان کو ہم سوڈو پوڈیا کہتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی فود پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ ان کے سوڈو پوڈیا کے ساتھ سٹک کر جاتا ہے اور وہ اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں سائٹو پلازم میں یعنی یہاں پر بھی جو سوڈو پوڈیا ہے یا سائٹو پلازمک ایکسٹینشن کے ان کا سیم کام ہے کہ ان کے ساتھ وہ اپنے فود کو کیپچر کرنے میں اور لوکوموشن کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چاک فارمیشن کی اب چاک فارمیشن کی بات کریں تو چاک فارمیشن کس طرح سن کے اندر ہوتی ہے کہ فارمز جتنے بھی ہیں وہ ابنڈنٹ ہوتے ہیں سی کے اندر کیونکہ میں نے ابھی آپ کا اس کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ فورا مینی فیرہ زیادہ تار میرین وارٹر میں پائے جاتے ہیں تو جس وقت یہ میرین وارٹر میں پائے جاتے ہیں تو یہ ابنڈنٹ ہوتے ہیں سی کے اندر اب ڈیڈ فورا مینی فیرہ سنگ کر جاتے ہیں باٹم آف تی اوشن جس وقت یہ سنگ کر جاتے ہیں bottom of the ocean تو وہاں پر یہ اپنے شیل کو جو ہے وہاں سے excrete کرتے ہیں grey mode grey mode جس وقت بنتا ہے تو وہ slowly اور gradually transform ہو جاتا ہے into chalk اور also یہ کیا یہاں پر بناتے ہیں west deposit of limestone یعنی یہاں پر simple اگر بات کریں short میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو fora manifera ہوتے ہیں dead fora manifera یہ bottom of the ocean وہاں پر sink کر جاتے ہیں اور وہاں پر grey mode excrete کرتے ہیں جسا grey mode excrete کرتے ہیں تو وہ gradually convert ہو جاتا ہے chalk formation میں اور صاحب میں وہاں پر کیا بنتا ہے کہ یہ west deposit of limestone بھی بناتے ہیں تو اس طرح سے chalk formation ان کے اندر پائی جاتی ہے اب اس کی example دیکھیں تو example میں آتی ہے ammonia tabida جو کہ retardedida کی species سے تعلق رکھتی ہے تو یہ پوری ویڈیو تھی جس میں ہم نے basic کیونکہ اس میں کوئی concept والی بات نہیں ہے animal like protest میں مختلف groups کی ہوئے ہیں scientists نے جس میں zoove legulate سارکوڈینا پورا مینی فیرہ تو اور بھی بورکہ سے بہت سارے groups آتے ہیں تو یہ groups ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی level of organization habitat reproduction shelf formation کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ simply ان کی جو cellular respiration organization habitat اور تھوڑی سی مختلف characteristics ان کو یاد رکھنا ہے جیسے pseudo podia کہ ہم نے بات کی سارکوڈینا میں بھی اور پورا مینی فیرہ میں بھی تو ان structure کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں اور کوئی concept والی بات نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سے topic ہیں تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی press کر دیں اب نئی ویڈیو میں ہم پھر کیونکہ ہم نے یہ پوری series x lecture کی start کی ہوئی ہے animal like protes کی جس وقت یہ ختم ہوگے تو ہم plant like protes میں جائیں گے جس میں algae وغیرہ آجاتے ہیں اور پھر آخر میں ہم fungi like protes میں جائیں گے جس میں oh my gota اور دوسری group ساتھ ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پر یہ series start کی ہے تو آپ اس کو please like کیجئے اور میرے commit کر کے ضرور بتائیے تو انشاءاللہ اگری بیٹو میں ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم ایک اور group کو دیکھیں گے animal like protes کے اللہ حافظ